بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد وآلہ التاہرین ولعنت اللہ علیہ آداء مجمعین علیہ قیام یوم الدین اس سے پہلے گفتوب کا آغاز ہوں توجہ دلائیں کہ تمام عدیان و مذاہب کا احترام ہے اور ڈائلوگ کی فضاء ہونی چاہیے اور بلا شک اہل سنت کے جتنے بھی فرقے ہیں اس کے علاوہ چاہے وہ دیوبندی ہوں بریلوی ہوں اہل حدیث ہوں یا اسی طرح سے آخانی ہوں گوری ہوں عبازی ہوں دروز ہوں علوی ہوں یہ سب مسلمان ہیں اور ہر انسان کی جانمال وزدہ عبرو کا احترام ہونا چاہیے اور گفتوب علمی طریقے سے ہونی چاہیے اس فتح ہماری گفتوب کا اصل موضوع یہ ہے کہ لہور کے ایک مدرسے میں ایک کانفرنس میں شیرانی صاحب نے ایک موضوع ڈسکس کیا اور اس کا قلب اب آپ کے نگاہوں کے سامنے آ جائے گا کہ انہوں نے فرمایا کہ میں اپنے علماء سے کہتا ہوں کہ ہم بھی امامت کو مانتے ہیں اور شرح الاقائد کو دیکھو اس کے آخری چند صفوں کو تو وہاں پر امامت کی بحث ہے میں کہتا تھا کہ شرح اقائد تو آپ بھی پڑھتے ہیں باقی اقائد کی کتابوں کو چھوڑ دیں شرح اقائد کے پیچھے سے کوئی تین چار ورق الٹا کے دیکھیں یہاں بحث ہے مبحث امامت لہذا ہم اگر وحدت چاہتے ہیں تو پھر شریعت کے نہج پہ ہمیں ملے گا شریعت میں جہاں انفرادی زندگی کے لئے تعلیمات موجود ہیں اخلاق عبادات اور آقائد وہاں اجتماعی زندگی کی افتداء نکتہ آغاز نصب امام سے ہوتا ہے تو ہم نے محسوس کیا کہ جب وہ ویڈیو ہم نے کسی نے دکھائی تو ہم نے محسوس کیا کہ علماء بھی شاید نہیں سمجھ پائے کہ انہوں نے کیا کہا اور جو وہاں پر لوگ بیٹھے تھے وہ بھی اچھی خاصی تعداد میں گمراہ ہو گئے البتہ اس مدرسے کے افراد سے ہماری درخواست ہے کہ اگر وہ کسی بھی فرد کے بارے میں ڈسکس نہیں کر سکتے جو تاریخ میں گزرے تو جو بعض اعتراضات ہیں اہل بیت علیہ السلام کے مذہب اور مکتب پہ کم سے کم ان کا تو جواب ضرور دیں اور یہ یاد رکھیں کہ نظام امامت کا دار و مدار اگر ان کے نزدیک مجھے نہیں معلوم ان کے نزدیک کیا ہے اگر نظام امامت کا دار و مدار ان کے نزدیک امامت مولا امیر المؤمنین علیہ السلام ہیں تو وہ سب سے پہلے پاکستان میں امامت مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کو ڈسکس کریں امام حسن علیہ السلام امام حسین علیہ السلام یہاں تک کہ امام زمان علیہ السلام کی امامت کو ڈسکس کریں اور جب وہ ثابت ہو جائے گی اکثریت پاکستان کے نزدیک تو پھر نوبت آئے گی ولایت فقی کی اب یہ جو سارے لوگ وہاں پر خصوصاً جو ملہ نمہ یا علمہ نمہ بیٹھے تھے وہ بھی تبسم کر رہے تھے اور سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ بڑے اتحاد کی بات ہوئی ہے تو ہم یہ بتائیں کہ جس امامت کا شیرانی صاحب ذکر کر رہے تھے وہ کیا ہے اور کس کتاب کا انہوں نے نام لیا انہوں نے فرمایا شرح الاقائد تو اصل میں ان کی مراد ہے اقائد نصفی کہ جو عمومان اہل سنت کیا اسے بس کہہ دیا جاتا ہے شرح الاقائد اب ہم یہ بتاتے چلیں کہ دنیا میں اسلام کی جتنی بربادی لگی ہے اور لگ رہی ہے اور دہشتگردی فسق فجور مساجد میں جو بچوں کے ساتھ ابیوس کیا جا رہا ہے اور جو اسلام کے نام پر جو جو دھاندلیاں ہوتی رہی اور سب سے بڑھ کر جرائم یہ کہ جو اہل بیت پر ظلم ہوتا رہا اہل بیت جیل میں ڈالے گئے اور اہل بیت کے چاہنے والوں کو قتل کیا گیا وہ سب اسی جالی امامت اور خلافت کا غلط نظریہ تھا اور اس وقت ہم اپنے برادران اہل سنت سے درخواست کریں گے کہ وہ اس کتاب کو خریدیں پڑھیں خصوصاً اس چپٹر کو اور اسی طرح سے ہم معاملین سے ڈسکس کریں گے کہ ٹی وی انکرز کے سامنے اس موضوع کو رکھیں ان کو بار بار ای میل کریں ان کو میسیجز کریں کہ وہ اس کو دیکھیں اور ڈسکس کریں اسی طرح سے جو صحافی حضرات ہیں اور جو بعض وزراء ہیں اسی طرح پاکستان کے پرائم منسٹر اور دیگر منسٹرز اس کو ضرور دیکھیں ان کی آپ توجہ دلائیں اسی طرح سے ججز کی توجہ دلائیں فوج کی توجہ دلائیں یاد رکھیں کہ جو موضوع ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اسی موضوع کی وجہ سے تمام یہ دہشتگرد ہیں فتنہ ہے فساد ہے بد کرداریاں ہیں اور آپ لوگ انتہائی سادے ہیں یعنی ہمارے برادران اہل سنت اور حتی پاکستان کے ججز اور وکلا اور بہت سارے ایکٹیویس وغیرہ جو ان موضوعات کو نہیں جانتے اور وہ ایسے ہی ان مولویوں کے ہاتھ میں کھیل بنے ہوئے ہیں اور اس کو ہم تفصیل سے ڈسکس کریں گے آج تو ہم فقط جو شیرانی صاحب نے جس کتاب کا ذکر کیا اس کو ہم ڈسکس کر کے آپ کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ پتا چلے کہ امامت واقعی اہل بیت علیہ السلام یا خلافت واقعی اہل بیت علیہ السلام کیونکہ مولا امیر المؤمنین علیہ السلام خلیفہ بھی تھے اور امام بھی تھے یعنی خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا فصل اور امت مسلمہ کے امام بھی تھے اور یہ جو امامت ڈسکس کی جارہی ہے کتب کلامی اہل سنت میں یہ کیا ہے یہ ہمارے مؤمنین کو بھی پتا ہونی چاہیے خصوصا ہماری گزارش ہے اس لاہور کے مدرسے والوں سے کہ کوئی علمی کام کریں اہل بیت کا دفاع کریں اور یاد رکھیں کہ اس قسم کے امامت اگر رائچ کرنی ہے پاکستان میں ایسی امامت یہ والی امامت کی جس کا ہم ابھی ذکر کرنے والے ہیں جس کا ذکر شیرانی صاحب نے کیا اور اس میں اقائد نصفی میں اس کا ذکر ہوا اس امامت سے ہزار درجے بہتر شرق و غرب کی کافر حکومتیں ہیں اور میں کسی کا نام نہیں لیتا مومنین سے درخواست کروں گا کہ ٹی وی ایکٹیویس ٹی وی انکرز اور ایکٹیویس کو یہ آپ ای میل کر کر کے ضرور بھیجیں اور اگر یہ پورا لیکچر نہیں بھیج سکتے تو اس کتاب کا جو ہمارا حوالہ ہے بھیجیں انشاءاللہ یوٹیوب میں اس کو ہم ڈسکرپشن میں اس کی فوٹوز لگا دیں گے تاکہ امت مسلمہ اس فتن فصاص سے محفوظ رہے اب آپ کے سامنے ہیں توزیو الاقائد فی شرح الاقائد اصل میں یہ کتاب ہے جس نے لکھنے والے ہیں وہ ہیں نصفی اور پھر اس کی شرح کی ہے تفتزانی صاحب نے اس وقت جو آپ کے سامنے یہ ہے مولانا اکرام الحق صاحب کی اور یہ کتاب ہے وفاق المدارس اہل سنت کی تو یاد رکھیں کہ وفاق المدارس کے نساب میں یہ شامل ہے اور تمام دیوبندی و بریلوی اس کو پڑھتے ہیں اور اس کا دار و مدار ہے ماتوریدی اقائد پر ہنفیوں کی یہ مخصوصا تمام ہنفیوں کے درمیان ہے اور جتنی مشکلات اس وقت دہشتگردی کی صورت میں نظر آ رہی ہیں اسے ہم تفصیل سے عدی نشست میں اور بیان کریں گے دیگر حوالوں کے ساتھ کیونکہ اس وقت ہم صرف اس کتاب کو ڈسکس کر رہے ہیں اور آپ کے سامنے اس وقت اس کا انڈیکس ہے اور انڈیکس کو اگر آپ دیکھیں تو پہلی ہیڈنگ ہے امام فسق کی وجہ سے معذول نہیں ہوگا دوسری ہیڈنگ ہے اہل سنت و جماعت کے نزدیک ہر نیک اور بد کے پیچھے نماز پڑھنا جائز بشرت ہے کہ اس کا فسق کفر کی حد تک نہ پہنچا ہو یعنی شراب پیئے فاسق و فاجر و زانی و شرابی و چائل عبیوز کرے مسجد میں کوئی حرج نہیں ہے ان کے حساب سے بس وہ کوئی اللہ کا انکار نہ کرے رسول اللہ کا انکار نہ کرے باقی جو ہے وہ ان کے نزدیک چلے گا اب آپ کے سامنے ہے صفحہ نمبر 494 اور یہاں پر اصل ہیڈنگ ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ اس کو ہم تقریباً پندرہ سال پہلے بھی پڑھ چکے ہماری جو ریکارڈز ہیں عقائد کے اگر آپ لیکچرز دیکھیں تو وہاں پر بھی ڈسکس کر چکے ایک واقعہ میں تیزی سے بیان کرتا چلوں کہ جس فت میں سکس یا سیوندھ کلاس میں تھا تو ایک خبر آئی تھی کہ پنجابی فلموں کے ایک ایکٹر جو دنیا میں اب نہیں رہے کہ اللہ ان کی بخشش فرمائے ان کے درجات کو بلند فرمائے انہیں گناہوں کو معاف فرمائے ان کے گھر میں نمازیں تراوی ہوتی تھی اور لوگ شرکت کرتے تھے تو سوندھ یا سکس کلاس میں جب میں تھا اور جب میں نے یہ دیکھا تھا تو اس وقت جب کہ میں مذہبی بھی نہیں تھا مجھے معلومات بھی نہیں تھی لیکن اتنا پتا تھا کہ نماز ہوتی ہے کسی دیندار آدمی کے پیچھے اور اتنا پتا تھا کہ جو اچھا ہو حتی لفظ عادل کی بھی ہمیں اس وقت کوئی معرفت نہیں تھی کہ عادل کیا ہے عادل کیا ہے لیکن پتا تھا شریف آدمی ہو تو اس وقت بھی میں سوچتا تھا کہ یہ جو لوگ نماز پڑھنے گئیں یہ ایکٹروں کو دیکھنے گئیں کیونکہ ایسوں کے پیچھے نماز تو ہو نہیں سکتی خیر اللہ ان کی مغفرت فرمائے تو لیکن جب میں نے پندرہ سال پہلے شاید بیس سال پہلے عقائد نصفی پڑھی تو اوزر مجھے اپنے اوپر حسی آئی کہ میں کتنا خسن زن رکھ رہا تھا علماء اہل سنت سے اور اب پتا چلا کہ نہیں ان کے ہاں تو ہر فاسق اور فاجر کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے اور وہ ایکٹر کے اللہ ان کی مغفرت فرمائے پنجابی فلموں کی ہیرو تھے وہ قطعا اہل سنت کے لاکھوں علماء سے بہتر تھے اب آپ کے سامنے یہ ہے وَلَا يَنْعَزُلُ الْإِمَامُ بِالْفِسْقِ اَيْخُرُوجْ أَنْتَعَتِ اللَّهِ کہ اب اس کا ترجمہ کیا ہے اور امام فس کی وجہ سے معذول نہیں ہوگا یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاع سے خارج ہو جانے کی وجہ سے یعنی اگر کوئی امام ہے یا امام سے مراد امام جماعت نہیں ہے یا امام سے مراد ہے امام مسلمین یہ بھی یاد رکھیں اور ظلم کی وجہ سے یعنی اللہ تعالیٰ کے بندوں پر ظلم کرنے کی وجہ سے اس لیے کہ فسق ظاہر ہوا اور ظلم پھیلا آئمہ اور عمرہ کی جانب سے خلفائے راشدین کے بعد اور صلف نے ان کی فرمابرداری اور صلف ان کی فرمابرداری کرتے تھے اور ان کی اجازت سے جمعہ اور عیدین کی نمازیں قائم کیا کرتے تھے اور ان پر خروج یعنی بغاوت کو جائز نہیں سمجھتے تھے اور اس لیے اور اس لیے کہ اسمت امام کے لیے ابتداءن شرط نہیں تو بقاءن بدرجہ اولہ بدرجہ اولہ شرط نہیں اب کیونکہ شیعہ امامت میں اسمت کے قائل ہیں تو یہ فرما رہے ہیں کہ امام کے لیے کیونکہ اسمت شرط نہیں تو اب وہ کیا کرے وہ فاسق بھی ہو سکتا ہے وہ ظالم بھی ہو سکتا ہے جبکہ اسمت کے معنی یہ ہے کہ گناہوں سے بچنے پر اللہ کی جانب سے قدرت اب اگر کوئی گناہوں سے نہ بچ سکے تو کم سے کم امام زانی اور شرابی تو نہ ہو تو یہ اپنی قوم کو یعنی اہل سنت عوام کو کہ جو بلا شک مسلمان ہیں ہمارے بھائی ہیں اور ان کو بیدار ہونا چاہیے اپنے ان علماء سے کہ جو عالم اسلام میں المناٹی کی صورت میں اور فری میسن کی صورت میں ایک مافیا کی طرح سے ہیں کہ جو اسلام کی جڑوں میں بیٹھ گئیں اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اور یہ کتاب انٹرنیٹ پہ بھی آپ کو مل جائے گی اور اب بازار سے جا کے اس کو خریدیں اور اس کو ٹی وی پہ لاکر ڈسکس کریں اس کے بغیر آپ دہشتگردوں کی دہشتگردی کو کنٹرول نہیں کر سکتے اور اگلی قسم انشاءاللہ وہ طریقہ بھی بتائیں گے کہ ان مولویوں سے کس طرح سے آپ فتوہ دلوائیں اب یہاں پر اگلی ہیڈنگ ہے کیا وَقَوْلِهِ وَلَا يَنْعَذُوا لِلْإِمَامُ بِالْفِسْقِ یہاں سے ماتن یہ فرما رہے ہیں کہ امام فسق مثلا شراب نوشی اور زنا وغیرہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے بندوں پر ظلم کرنے کی وجہ سے معذول نہیں ہوگا اس پر شارح علامت افتزانی نے دو دلیلیں پیش کی ہیں دلیل نمبر ون خلفاء راشدین کے بعد جو خلفاء اور عمرہ ہوئے ان میں سے فسق بھی ظاہر ہوا اور بندوں پر انہوں نے ظلم بھی کیا اس کے باوجود سلف نے ان کی تابداری کی اور ان کے خلاف بغاوت کو جائز نہیں سمجھا تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ فسق کی وجہ سے اپنے منصب امامت سے معذول نہیں ہوئے ورنہ وہ سلف کے ہاں واجب الاطاعت نہ ہوتے اب یاد رکھیں سلف سے مراد ہے کہ جو آپ کے اہل سنت کے پرانے لوگ گزرے ہیں تابعین وغیرہ یا بعض اصحاب بھی اور پھر شور مچایا جاتا ہے پہلی صدی کے اور دوسری صدی کے لوگ یہ سب سلف ہیں اب اگر انہوں نے گناہ کیا ظلم کیا تو وہ سب کچھ جائز ہے کیونکہ انہوں نے کیا اور اگر گناہ پہ خاموش رہے تو یہ بھی صحیح ہے کہ خاموش رہا جائے مثال کے طور پر آپ سرچ کریں مولانا عصاق کا کلپ اور یہ اس وجہ سے کیونکہ آپ کو اتمنان ہو جائے گا ایک صحابی تھا جس کا نام تھا بوسر بن ارتاد کہ جو واقعا اپنے زمانے کا ہٹلر تھا تیس ہزار سے زیادہ اس نے مسلمانوں کو قتل کیا مسلمانوں کی خواتین کو بیچا عزتیں لوٹیں حتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچہ زادہ بھائی عبیداللہ ابن عباس کے جو مولا امیر المؤمنین کے گورنر تھے ان کے دو بچوں کو قتل کیا اب یہ مراد لے رہے ہیں سلف نے اعتراض نہیں کیا سلف میں ہی تھے جناب حضرت حجر بن عدی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی تھے مولا امیر المؤمنین کے صحابی تھے انہوں نے جب اعتراض کیا تو معاویہ نے ان کو مروا دیا جن کی قبر کو آئی ایس آئی ایس نے کھوت کے ان کا لاشا ان کا جسم اثر غائب کر دیا وہ تھے جناب حضرت حجر بن عدی کس نے مروا دیا معاویہ نے مروا دیا اب کیونکہ سلف خاموش رہے تو علماء اہل سنت آپ برادران اہل سنت سے یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ سلف خاموش رہے آپ بھی خاموش رہیے یہی ان کی خاموشی کی دلیل ہے کیونکہ ان کا امام محمد بن سلمان نے جب مروا دیا خاشخشی کو تو ان کے نزدیک یاد رکھیں جائز ہے جب تک آپ یہ چیزیں نہیں سمجھیں گے آپ کو اس مافیا کو ڈیل کرنے کا طریقہ نہیں آئے گا اب اس کے بعد یہ کہتے ہیں اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک وہ فاسق اہل ولایت میں سے ہے یہاں تک کہ فاسق باپ کے لیے اپنی چھوٹی بیٹی کا نکاح کر دینا صحیح ہے تو یہ ہیڈنگ آپ کے سامنے ہے اس کو پاست کر کے آپ تفصیل سے اور بھی پڑھ سکتے ہیں اب اس کے بعد ہم نے یہ سارے ہی موضوع چل رہا ہے کیونکہ تقرار ہو رہی ہے دو دلیلوں کو دوبارہ انہوں نے بیان کیا امام ابو حنیفہ کے نزدیک فاسق ولایت کی اہلیت رکھتا ہے یہاں تک کہ فاسق باپ اپنی نابالغ لڑکی کا نکاح اس کی مرضی کے بغیر کر سکتا ہے کیونکہ اس کو ولایت حاصل ہے یاد رکھیں کہ زیا نے جو امیر المومنین بننے کا خواب دیکھا تھا وہ اسی وجہ سے انہی اقائد کی وجہ سے ابو بکر بغدادی نے دھوم مچائی اسی وجہ سے ملہ عمر نے فسق و فجور کیا اور جتنی دہشتگر تنظیمیں ہیں ان کے اقائد کا نظریات کا دار و مدار انہی کتابوں پر خصوصا اس چپٹر پر ہے اس کے علاوہ بھی بعض کتابیں ہیں جو آپ کے سامنے انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم پیش کریں گے اب اس صفحے کو آپ پورا دیکھتے جائیے تو آپ کو کافی چیزیں مل جائیں گی جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ یہ جو مسجدوں میں چائل ایبیوز ہو رہا ہے اس کے بعد ملاؤں کی یہ جو المناٹی ٹائپ کی مافیا ہے وہ دوسری جگہ لے جاتی ہے کیونکہ ملاؤں کے نزدیک اہل سنت ملاؤں کے نزدیک یہ سارے کام ایک طرح سے غلط ہونے کے باوجود بھی کیا ہے یہ پیش امام رہے گا اور یہ جو لاکھوں مدر سے اس وقت طالب علم پاکستان میں ہو چکے ہیں پچاس سال کے بعد عموماً اہل سنت کا یہ نظریہ بن جائے گا کیونکہ جب اکثریت ان کے نظریہ پر چلیں گے کہ مسجد میں اگر کوئی شراب بھی پی لے کوئی زنا بھی کر لے امام جماعت کے عہدے سے بھی نہیں ہٹا سکتے تو اس وقت تو ہماری گفتگو چل رہی ہے امام اور خلیفہ کے عنوان سے کہ یہ کونسا خلیفہ کونسا امام ہے تو اب وہ پتا چلے گا کہ طالبان ہو القائدہ ہو لشکر جنوی ہو یہ سب جو کر رہے ہیں اور جو ٹی وی پہ آکے مولوی کہتے تھے ہیں کہ یہ دین نہیں ہے یاد رکھیں یہ دین ہی ہے ان کا یہ جھوٹ بولتے ہیں دین نہیں ہے اگر آئی ایس آئی ایس کی حکومت بن جاتی تو یہی ملہ اس کو ولی امر بھی کہتے اول الامر بھی کہتے اور مثال کے طور پر جنب تقی عثمانی صاحب جو ہیں ماہ اسلامی بینکنگ بھی لے کے پہنچ جاتے اب یہاں پر اگلا چپٹر ہے جس کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں اور ہر نیک اور بت کے پیچھے نماز جائز ہے نبی علیہ السلام کے فرمان کی وجہ سے کہ ہر نیک عبت کے پیچھے نماز پڑھو اس لیے کہ علماء امت فاسقوں اور خواہشات نفس کی پیروی کرنے والے اور اہل بدت کے پیچھے بلا نکیر یعنی بغیر ٹوکے ہوئے نماز پڑھتے رہے ہیں اور وہ جو باس صلف سے منقول ہے یعنی بدعدی کے پیچھے نماز پڑھنے سے منع کرنا تو وہ کراہت پر محمول ہے یعنی وہ مکروح ہے اس لیے کہ فاسق اور بدتی کے پیچھے نماز کے مکروح ہونے میں کوئی کلام نہیں یہ اس وقت ہے جب فسق یا بدت کفر کی حد تک نہ پہنچ جائے پس اب اگر میں تو کہتا ہوں کہ چاہے زرداری ہوں چاہے نواز شریف ہوں چاہے عمران خان ہوں چاہے ہماری پاک فوج ہو چاہے یا تیجج ہوں کہ جو واقعا انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں لیکن ان کو نہیں معلوم ان مولویوں کے یہ گر کہ جو ایک ٹیلیگرافیکل گفتگو کرتے ہیں اور یہ ساری دہشتگردی اسی وجہ سے ہے کہ ہمارے عام طور پر جو انٹیلیکچول ہیں وہ ان کتابوں کو نہیں پڑھتے تو اگر آپ میں سے بھی کسی کو خلیفہ بننے کا شوق ہو تو یہ سب کچھ کر سکتے ہیں شرط کیا ہے کہ آپ شراب پی کے نماز بھی پڑھا سکتے ہیں ان کتابوں کے نزدیک علماء اہل سنت کے اور آپ بچوں کے ساتھ بھی ابیوز کر سکتے ہیں بچیوں کے ساتھ بھی ان علماء اہل سنت کے حساب سے لیکن آپ کو یہ سب کچھ کرنے کا موقع مل جائے گا بے شرط یہ کہ آپ مولویوں کی چھتری کے نیچے آ جائیں جیسے کہ اورنگزیب یا اس قسم کے لوگ آ گئے تھے پھر مولوی آپ کو آل لائن کلیر کا سگنل دے دیں گے لیکن اگر آپ اگبر کی طرح سے یہ کہیں گے کہ سب کے رائٹ ہیں شیعوں کے سنیوں کے ہندووں کے دیگر لوگوں کے تو پھر یہ آپ کو تحمت لگا کر کچھ بھی کر سکتے ہیں پس ان مولویوں کے نزدیک جو علماء اہل سنت کے ہیں ہر فاسق اچھا ہے یہ قسم کی لیکن ان کو کیسے ڈیل کرنا ہے یہ انشاءاللہ ہم بعد میں بھی ڈسکس کریں گے اب آپ کے سامنے شرع اقائد نصفی اور یہ جو ترجمہ ہے وہ تھا ترجمہ اکرام الحق صاحب کا اور مدارے سے دیوبند ہوں یا بریلوی ہوں اس میں پڑھائی جاتی ہے اقائد کے ادبار سے ممکن ہے کہ اردو ترجمہ والے کے ادبار سے فرق ہو دیوبندی ہو بریلوی میں اور یہ خصوصاً جو ہے وہ سمجھیں بریلوی حضرات کی ہے جامع قادریہ رضویہ کی اور یہ ہے علامہ غلام حسین آسم ماتوریدی صاحب کی ہے یہ سیم کتاب اس میں ظاہر ترجمہ ذرا الگ طریقے سے اب آپ کے سامنے انڈیکس ہے امام کی معذولی درست نہیں لہٰذا لہور کے مدرسے والے بھی اپنے علمی میار کو بڑھائیں اور معذرت کے ساتھ بلکہ معذرت کے ساتھ نہیں یہ ہمارا حق ہے ہماری شیعت کو اور پاک امامت کو اس خبیس قسم کی اور نجس قسم کی اور پلیت قسم کی قیادتوں سے ملانے کی کوشش نہ کریں یہ ہمارا رائٹ ہے اور آپ کو ایسا کام ہم نہیں کرنے دیں گے اب یہاں پر اگلی ہیڈنگ ہے فاسق کی اقتداء دونوں آپ دیکھ لیں اور یہ ہمارے ججز کو اگر پتا ہو انکر پرسن کو پتا ہو تلاکہ مولمیوں کو کھڑا کریں فقط دو حوالے کافی نہیں ہیں اگلی نشیس میں انشاءاللہ اور تفصیل سے اس کو ڈسکس کریں گے اب آپ کے سامنے ہے صفحہ نمبر 371 کیا ترجمہ ہے اس کا اور امام معذول نہیں کیا جائے گا نافرمانی اور ظلم کرنے کی وجہ سے اب یہ فرماتے ہیں امام کی معذولی درست نہیں اب اس کی شرح کیا ہے لا ينعظلو یعنی معذول نہیں ہوتا لا ينعظلو معذول نہیں کیا جائے گا دونوں طرح سے پڑھا جاتا ہے اور نیز ایک نسقے میں الجور کی جگہ الفجور ہے مگر صحیح الجور ہے یعنی امام فاسق بھی ہو سکتا ہے اہل سنت کے نزدیک اور ظالم بھی ہو سکتا ہے لفظ فسق میں نافرمانی گناہ اطاعت خداوندی سے نکل جانے کے معنی آتے ہیں لہذا دو بار فجور لانے کی کیا ضرورت ہے الجور کے معنی ظلم اور زیادتی کرنا لہذا یہی مناسب ہے اللامہ سعد و انتختزانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں خلفاء راشدین کے بعد آئمہ اور عمرہ سے ظلم اور فسق ظاہر ہوا سلف نے ان کی اطاعت کی اور انہی کے اذن و اجازت سے نماز جمعہ اور نماز عیدین کو قائم کیا اور ان کے خلاف کوئی قدم اٹھانا درست نہ سمجھا یعنی اس وقت جو پاکستان میں مدرسوں کی تعداد بڑھ رہی ہے تیس چالیس سال بعد اگر یہ اسی تعداد سے بڑھتے رہے تو آپ تمام اہل سنت ایک شرابی کو فاسق کو فاجر کو ظانی کو ظالم کو کہیں گے یہ ہمارا امام ہے کیا بات ہے اس کے ہاتھ میں کا شراب ہے تو کوئی بات نہیں یہ اس کا عمل ہے ہم اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں یہ ہے عقائد نصفی کے نظریات قدم اٹھانا درست نہ سمجھا نیز اسمت اور گناہ سے پاک ہونا امامت کے لیے شرط ابتدائی بھی نہیں تو بقا کے لیے کیوں کر شرط ہوگی بدماشی یہاں پر دیکھیں کہ اسمت کی بات کر رہے ہیں بابا اسمت کے اگر قائل نہیں ہو تو شرافت کے تو قائل ہو کسی ہمدرد نرم دل کو تو کم سے کم امام بناو ظالم کو امام بناتے ہو امام کو دھوکہ دینے کے لیے وہ کہتے ہو کہ جی اسمت کی ضرورت نہیں یا رافضی اسمت کو مانتے ہیں امام کا نہ پہلے معصوم ہونا شرط ہے اور نہ آخر میں شرط ہے جب یہ شرط نہ ہوئی تو امام تو ضرور امام بے وجہ فسق اور ظلم کے معذول نہیں ہو سکتا نیز امام کو معذول کرنے میں جانوں کے زائع ہونے اور فتنہ و فساد کے زیادہ ہونے کا قوی اندیشہ ہے یعنی اب آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کا حاکم جیسا بھی بدماش ہو آپ کچھ نہ کریں یہ جو پاکستان میں دھرنے چل رہے ہیں ان مولمیوں کو بٹھا کے پوچھا جائے کیا یہ جائز ہیں ان کے لیے ہمارے نزدیک تو جائز ہے اعتراض کرنا چاہیے لیکن اگر اس کتاب کو جو لوگ مانتے ہیں ان کے نزدیک جائز نہیں ہوگا اب یہاں پر یہ کہتے ہیں نماز کی اختدا کے بارے میں کہ کیا ہے سلسلہ نماز کا تو ہیڈنگ یہ ہے وَتَجُوزُ الصَّلَاةُ خَلْفَ كُلِّ بِرْرٍ وَفَاجْرٍ وَيُسَلَّ عَلَى كُلِّ بِرْرٍ وَفَاجْرٍ کہ اصل موضوع یہ ہے کہ نماز جائز ہے ہر فاسخ کے پیچھے نیک کے پیچھے اور ظالم کے پیچھے اور فاجر کے پیچھے اور جائز ہے نماز پڑھنا ہر نیک و بد کے پیچھے اور نماز جنازہ ہر نیک و بد کی پڑھی جائے گی یہ دوسری والی بات تو صحیح ہے کہ نماز جنازہ جو بھی مسلمان ہیں اس کی پڑھی جائے گی اب یہاں پر وہ ڈسکس کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ چیزیں ڈسکس کی یہاں پر جو ایرو بنائے یہاں سے دیکھیں چونکہ شیعہ کے نزدیک جس طرح امامت کبرہ میں امام کا معصوم ہونا شرط ہے یہ جملہ تو صحیح ہے اور پہلے آپ دیکھ چکے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ امام فاسخ فاجر بھی چلے گا جیسا کہ انہوں نے کہہ دیا کہ شرابی اور زانی بھی چلے گا اور ظالم بھی چلے گا اسی طرح امامت سخرا میں بھی معصوم ہونا ضروری ہے ایسا نہیں ہے ہم امامت سخرا یعنی نماز جماعت کے لئے کہتے ہیں کہ عادل ہونا چاہیے عادل سے کیا مراد ہے یعنی اردگرد والے لوگ کہیں کہ یہ حرام نہیں کرتا ایک شریف آدمی ہے یعنی شیعہ یہ کہتے ہیں ایک شریف آدمی کے پیچھے نماز پڑھو اور یہ آپ کو تربیت دے رہے ہیں کہ آپ بدماش کے پیچھے بھی پڑھ سکتے ہیں شرابی کے پیچھے بھی پڑھ سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جب مسجدوں میں یہ بد کرداریاں کرتے ہیں علماء اہل سنت تو پھر یہ ایسا نہیں ہے کہیں اور نہیں رہتے یہ ان کی وفاق المدارس اور جو ان کا پورا ایک مافیا ہوتا ہے وہ دوسری جگہ لے جاتا ہے کیونکہ پتا ہے کہ ہم سب ایک سے ہی ہیں اور خوارج کے نزدیک فاجر گناہگار کافر ہیں لہٰذا اس کی اقتدام میں نماز جائز نہیں اس لیے امام نصفی فرماتے ہیں کہ ہر گناہگار مسلمان کی اقتدام میں نماز درست ہے اور ہر گناہگار میت پر نماز جنازہ پڑھنا بھی جائز ہے اس پورے موضوع کو انہوں نے اسکس کیا اب آپ دیکھیں کہ حضرت ابو عرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے اوپر جہاد ہر سردار کے ہمراہ ہوا وہ نیک ہو بد ہو واجب ہے اگرچہ وہ سردار گناہ کبیرہ کرتا ہو یہی وہ تربیت دی گئی کہ معاویہ ہو اس کے فوجی ہو یہ سب کے سب صحیح ہیں اسی طریقے سے آٹومین ایمپائر کے سارے گنڈے صحیح ہیں جبکہ آٹومین ایمپائر میں ایک بدترین چیز تھی گناہ تو کرتے ہی تھے لیکن ایک بدترین گناہ یہ تھا کہ اگر آپ جا کے تحقیق کریں کہ عام طور پر یہ اپنے خاندان کے مردوں کو مروا دیتے تھے شہزادے عام دور پر گھبراتے تھے یہی نیک کام کیا تھا مولویوں کی امبریلا میں اورنگزیب نے کہ اپنے بھائیوں کو مروا دیا اور باپ کو قید کر دیا پھر مولویوں نے اس کو ولی اللہ بنا دیا تو یہ سب کچھ جو گیم ہوا ان کتابوں کی وجہ سے ہوا اور یہ کتابیں جو ہیں کوئی نئی نہیں ہیں اور تم پر نماز ہر مسلمان کے پیچھے واجب ہے خواہ وہ نماز پڑھنے والا نیک ہو یا بد اگرچہ گناہ کبیرہ کرے گناہ کبیرہ یعنی زنا ہو گیا لبات ہو گیا شراب ہو گیا قتل ہو گیا اور جتنے گناہ کبیرہ ہیں وہ اہل سنت علماء آپ کے آپ کو یہ درس دے رہے ہیں کہ آپ کی مزد کا امام جماعت جو بھی کر رہا ہو اب اس کے پیچھے نماز پڑھیں آپ فقط اس کے پیچھے نماز پڑھیں اور اس کے خرچوں کو اٹھائیں لہٰذا اگر آپ ان کتابوں کو مانتے ہیں برادران اہل سنت کے قطن وہ مسلمان ہیں اور ان کو ہم بڑا مظلوم سمجھتے ہیں کیونکہ وہ ان فاسقوں کے ہاتھ میں کھیل بنے ہوئے ہیں اور وہ فاسق سنی مولوی جو ہیں عموماً جو ہیں ہم سب کو نہیں کہتے وہ ان کو اہل بیت سے دور رکھتے ہیں حتیٰ نواز رسول کے ذکر پر پتھر پڑھواتے ہیں ہمارے ان معصوم برادران اہل سنت سے علماء امت فاسقوں خواہش پرستوں اور بدتی قسم کے لوگوں کے پیچھے نمازیں پڑھا کرتے تھے بغیر کسی نقیر کے یعنی علماء ایسا کرتے تھے اور سلف ایسا کرتے تھے اور جو کچھ بعض سلف نے نماز کو بدتی کے پیچھے ممنوع فرمایا تو وہ کراہت پر محمول ہے اور اس کے مکروہ ہونے میں کوئی کلام نہیں اور مکروہ نماز اس وقت ہوگی جب فاسق اور بدتی حد کفر تک نہ پہنچ گیا ہو اور اگر اس کا فست و بدت حد کفر تک ہو تو پھر نماز کے ادم جواز میں کوئی کلام نہیں اور شک و شبہ نہیں کہ ان کی اختدا میں نماز ہرگز جائز نہیں یعنی آپ کوئی بھی کام کر لیں نماز ہو جائے گی صرف آپ یہ نہ کہیں کہ اللہ نہیں ہے یہ ختم نبوت کی بات البتہ کتب اہل سنت توہین رسالت سے بھری ہوئی ہے جس کو مجدد کہا جاتا ہے وہ خود اپنے آپ کو ایک طرح سے کہتا تھا کہ نبوت کے آثار مجھ میں آگئے اور یہ ہمارا آپ کے لئے دیکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے جس کا آج کل بڑا زور ہے شاہ اسماعیل جس نے تقویت ایمان لکھی اور رسول اللہ کی توہین سے بھری ہوئی ہے اور وہ لوگ جو ختم نبوت کا اور توہین رسالت کی بات کرتے ہیں اور ساتھ میں اگر سید احمد کو کچھ سید تھا کیا نہیں تھا نہیں پتا اس کو شہید کہتے ہیں اس کے فضائل پڑتے ہیں اور شاہ اسماعیل جس نے تقویت ایمان لکھی اس کے فضائل پڑتے ہیں تو پھر ایسے ملک میں توہین رسالت یا ختم نبوت کی بات ہی اللہ نہ کرے بکار ہو جائے گی کہ جو شاہ اسماعیل یا سید احمد جیسوں کی تاہیت کرے علامہ علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو فاجر امام کے پیچھے نماز جمع اور باجمات نماز پڑھنا چھوڑ دے وہ بدتی ہے آپ کو ایک پیغام دیا جا رہا ہے آپ کے مولمیوں کی جانب سے کہ ہمارے برادران اہل سنت قطن ہمارے بھائی ہیں ہماری جان ہیں ہماری آبرو ہیں ان کے جوتے ہمارے سر آنکھوں پر لیکن آپ کو بتانا ضروری ہے کتاب آپ خریدیں کہ علامہ علی قاری کیا فرماتے ہیں کہ جو فاجر عالم کے پیچھے جمعہ کی نماز اور باجمات نماز نہ پڑھے وہ بدتی ہے کیوں بدتی ہے تو آپ لوجک سنیے گا اور صحیح یہ ہے کہ وہ پڑھی ہوئی نماز درست ہے اور اس کو دوبارہ نہیں پڑھنا ہے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ آپ کے بڑے ظالموں کے ساتھ تھے کیونکہ آپ کے بڑے ظالموں کے ساتھ تھے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ بھی ظالموں کے ساتھ رہیں آپ کے بڑے ان ظالموں کو انڈوس کرتے تھے ان کو جسٹیفائی کرتے تھے تو وہ آپ جیسے پڑے لکھے ججز سے فوجیوں سے ایکٹیویس سے صحافیوں سے یہ کہہ رہے ہیں اللہ ہماری قاری صاحب کہ اگر آپ نے ایک چائلڈ ابیوس کرنے والے کے پیچھے نماز نہیں پڑی تو آپ بیدتی ہو جائیں گے لہٰذا آپ کبھی بھی جب آپ کے ہاں کچھ ہو اہل سنت کی مساجد میں کوئی مولوی کچھ کرے تو علامہ علی قاری صاحب فرماتے ہیں کہ اس کے پیچھے آپ نماز پڑھتے رہیں اور یہ نظریہ اس کتاب کو جن جن لوگوں نے اپنے کورس میں شامل کیا ان کا یہی نظریہ ہے اور ان مدرسوں سے ایسے لوگ اس وجہ سے نکل رہے ہیں یہ جو بعض بیوقوف ہیں جنہوں نے جرم کر دیا کھل کے ورنہ ان مدرسوں میں ان جرائم کو پہلے ہی جسٹیفائے کر دیا گیا ہے چھتری دے دی گئی ہے اور سیفٹی دے دی گئی ہے ایسے افراد کو اب یہاں پر کیا آتا ہے حضرت ابن مسعود وغیرہ یعنی جتنے بھی آپ کے اصحاب تھے یہ سب کام کرتے تھے کچھ جانب کی خوف سے لیکن جیسے کہ اعتراض کیا جناب حجر بن عدائی نے تو ان کو معاویہ نے مروا دیا حضرت ابن مسعود وغیرہ یعنی اور بھی جو اصحاب تھے ولید ابن عقبہ بن ابی معید کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے اور وہ شراب پیا کرتا تھا ایک دفعہ نہیں پی پیتا تھا شرابی تھا یہاں تک کہ اس نے ایک مرتبہ صبح کی نماز دو رکت کے بجائے چار رکتیں پڑھا دیں پھر اس نے کہا تمہیں اور زیادہ دوں یعنی اور پڑھا دوں کم ہے تو چار کی جگہ چھائٹ پڑھا دوں حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ ہم تو پہلے ہی زیادہ پڑھ چکے ہیں اب یاد رکھیں کہ یہ جو دین آپ کو مل رہا ہے ان مولویوں سے یہ اس صورت میں مل رہا ہے اب کیا کہا جائے گا دیکھیں ان کے آپ گیم کو سمجھنے کے لیے آپ کو ان کی چیزیں پڑھنی پڑھیں گی یہ کیا کہتے ہیں ولید ابن عقبہ بن ابی معید کے پیچھے نوازیں پڑھا کرتے تھے اور وہ شراب پیا کرتا تھا یعنی شرابی تھا وہ اور مشہور شرابی تھا لیکن کیا تھا کہ لوگ اس کی گبائی نہیں دے پاتے تھے اور کیا تھا کہ وہ جناب عثمان کا سوتیلہ بھائی تھا والدہ کی جانب سے بھائی تھا باپ کی جانب سے نہیں والدہ کی جانب سے کوفے کا گورنر تھا حضرت عثمان نے پوری پوری سپورٹ دیوی تھی پس اب کیا کہا جائے گا آپ کی علم کلام میں کہ خلیفہ اپنے بھائی کو چاہے وہ زانی شرابی ہو اس کو سپورٹ کر سکتا ہے تو یہاں پر بھی یہی ہوئرہ وہ شراب پیا کرتا تھا اور لوگ نماز پڑھا کرتے تھے پس کیوں کہ وہ شراب پیا کرتا تھا تو اہل سنت کا امام جماعت پی سکتا ہے اور آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اس کے پیچھے نماز پڑھا کریں یہ خریدیں کتابیں ہیں اقائد نصفی کی بہت شروعات ہیں اہل سنت نوجوانوں کو چاہیے جائیں خریدیں اور اس کے بعد دیکھیں ہم کافر ہیں یا نہیں ہمیں چھوڑ دیں اب تو ڈسکس ہی کرنا چاہیے کوئی مسلمان ہے بھی یا نہیں ہے اور اگر ڈسکس کرنا چاہیے بڑا کافر کون ہے شرح فقہ اکبر میں ہے کہ فاسقوں کے پیچھے نماز پڑھنے کے مطالق اسی طرح اثر وارد ہوا ہے یعنی شرح فقہ اکبر میں بھی یہی ہے کہ آپ فاسقوں کے پیچھے بھی نماز پڑھا کریں اور نہیں پڑھیں گے تو آپ بیدتی ہوں گے کیونکہ آپ کے پڑھے تو پڑھتے رہے کیونکہ پڑھتے رہے تو آپ بھی کریں اور اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو رافضی ہو جائیں گے کافر ہو جائیں گے کیونکہ اہلِ بیعت نے ہمیشہ ظالموں کی مخالفت کی اور جب بہت خطرہ ہو گیا شیعوں کے قتل عام کا اور نسل کشی کا تو اس وقت بعض دفعہ وہ خاموش ہو گئے لیکن ہمیشہ اصحاب کو اور شیعوں کو بتاتے رہے کہ ان ظالموں کی تائید نہ کرو شیعہ ہمیشہ ان فاسقوں کے مقابلے میں آج کل کے جیسے ایکٹیویسٹ ہوتے ہیں ساری دنیا میں بادشاہ سے نہیں ڈرتے شیعہ اصل میں ایسے تھے اب اتفاق سے ہمارے بعض مدرسوں کی کانفرنسوں کے ذریعے سے ایسی امامت آ جائے گی اللہ نہ کرے اور انشاءاللہ آنے نہیں دیں گے اب وہ کیا اثر وارد ہوا ہے اور ظالم اماموں مثلا یزید ابن معاویہ اور اکثر خلفائے مروانیہ مثلا ابن زیاد اور حجاج بن یوسف یوسف سقفی کے زمانے میں صحابہ وطابین اسی پر چلتے تھے یعنی وہ اس کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے اور صحابہ وطابین کا یہ فعل اس بات کی دلیل ہے کہ آمال حقیقت ایمان سے خارج ہیں اور گناہ کبیرہ کا مرتقب مؤمن ہے اگرچہ فاسق ہو ورنہ کبھی ان کے پیچھے ورنہ کبھی نماز ان کے پیچھے جائز نہ ہوتی یعنی آپ کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جیسا بھی آدمی ہو اس کے پیچھے نماز پڑھیں کیونکہ آپ کے بڑوں نے یہی کام کیا اصحاب نے اور طابعین نے اور ہم ان چیزوں کی مخالفت کرتے رہے لہذا قتل کیے جا رہے ہیں اور پھر اس کے بعد اگلی اس میں آپ دیکھیں کہ مہاں پہ بھی یہی آتا ہے اور ہم ہر ایک نیک اور بد اہل قبلہ کی اختیار میں نماز ادا کرنے کو درست سمجھتے ہیں انشاءاللہ اس کے بعد تفصیل سے اور کتابوں کے ساتھ یہ جو دہشتگردی کا محول ہے یہ کیوں پھیلا کیسے پھیلا کیسے پھیل رہا ہے مولوی کس طرح سے فوج کو بے وقوف بنا رہے ہیں ججوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں حکومت کو بے وقوف بنا رہے ہیں یاد رکھیں کہ اگر اہل سنت بیدار نہ ہوئے تو یہ جس طرح سے پاکستان میں مولوی بڑھ رہے ہیں مدرسے بڑھ رہے ہیں شدد بڑھ رہی ہے اس کے ذریعے سے دین نہیں بڑھے گا بلکہ لوگ دین سے نکل جائیں گے ایتھییسٹ ہو جائیں گے کیونکہ اگلی نسلیں ان کتابوں کو ضرور دیکھیں گی خصوصا ہماری اس گفتگو کے بعد وصل اللہ علی محمد وآلہ الطاهرین